بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویور تو آج جس گھر کے بارے میں ہم آپ دوستوں سے بات کریں گے یہ جی ہمارے ایک سابسکرابر ہیں لینہ سے خورم رفیق ان کی ریکوائرمنٹ پر جی یہ گھر ہم نے ڈزائن کیا ہے اگر جسیم اسی طرح کا آپ بھی گھر ڈزائن کرنا چاہتے ہو تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس گھر کی مکمل ڈیٹیل آپ دوستوں کو ملے گی بین چیز جس گھر کی اوپر آپ کا خرچ کتنا آئے گا اینٹ کتنی لگے گی اگر جی کسی بھی قسم کا آپ بھی گھر ڈزائن کروانا چاہتے ہو تو یہ رہے گا جی ہمارا واتس ایپ نمبر آپ بھی ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو انشاءاللہ جی نہیتی کم پرائس پر آپ دوستوں کی ریکوائرمنٹ پر ہم آپ کو گھر ڈزائن کر کے دیتے ہیں تو فرانٹ جیس کا آپ مکمل چیک کاؤٹ کر سکتے ہو اگر جیسے ہم اسی طرح کا آپ بھی فرانٹ ڈزائن کرتے ہو تو انشاءاللہ جی ہر طرح سے یہ فرانٹ آپ کا نہیتی خوبصورت نظر آئے گا کس طرح جیس پر آپ نے کام کرنا ہے سیڈ کی اوپر جو یہ پردی ڈزائن کی گئی آپ جیس کو مکمل چیک کاؤٹ کریں سیڈ کی اوپر دو گیپ چھوڑے گئے ہیں جن کی مکمل چڑھائی چھے اچ کے اوپر مشتمل ہے اس کے آگے جی تین تین اچ کے یہ تین ٹاکٹ ڈزائن کیے گئے ہیں بیچ والے حصے میں جی جالی کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے آگے جی گلائی کی شکل میں یہ پردی آپ چیک کاؤٹ کر سکتے ہو جس میں جی دو دو گیپ چھوڑے گئے ہیں اور بیچ والے حصے میں جی مکمل گریل کا استعمال کیا گیا ہے تو اس سیڈ سے بھی اس کو جی آپ مکمل چیک کاؤٹ کر سکتے ہو کہ کس طرح جی اس پر آپ نے کام کرنا ہے اگر نیچے کی بات کریں تو یہ جی مکمل گراز فین کا استعمال کیا گیا ویسے بھی آپ آسانی کے ساتھ اینٹ کی مدد سے یہ گلائیاں وغیرہ ڈزائن کر سکتے ہو اور تین فٹ تک جی نیچے ٹائل کا استعمال کیا گیا تو اس سیڈ کی اوپر دیجئے ہو یہ گلائی ڈزائن کیے گی یہ کس طرح جی اس پر آپ نے کام کرنا ہے کوشش کریں کہ یہ ڈزائن گریل کی مدد سے بنوائیں چھے بھائی چھے فٹ جی اس کی مکمل پمائش بیچ والے حصے میں جی آپ چیک آٹ کر سکتے ہو گلائی کرنے کے بعد بیک سیڈ کی اوپر گلاس کا استعمال کیا گیا تو جو یہ ڈزائن آپ دیکھ رہے ہو پلستر کی مدد سے بھی آسانی کے ساتھ جی آپ بنا سکتے ہو اور اس میں گریز فین کا بھی آسانی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہو ہر طرح سے جی یہ ڈزائن آپ آسانی کے ساتھ ڈزائن کر سکتے ہو تو برامدہ جی آپ اس کا چیک آٹ کریں مکمل گلائی کی شکل میں ڈزائن کیا گیا ان کے جو یہ ڈور ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ان کی جو مکمل چڑھائی ہے وہ جی دس فٹ کے اوپر مشتملے تین پلر جی اس کے نیچے آپ نے ایڈ کرنے ہیں تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں اس گھر کے اندر اور آپ کو دکھتے ہیں کہ کس طرح جی اس پر آپ نے کام کرنا ہے تو ایک سیڈ کے اوپر دیئے آپ اس کی ممٹی چیک آٹ کر سکتے ہو اور اس سیڈ کے اوپر دیئے وینٹیلیشن چھوڑا گیا جی اس کے اوپر دیئے سمپل سا ڈزائن ہے آپ چیک آٹ کر سکتے ہو اگر اس کپرائل کی بات کریں تو پانچ فٹ تک جی اس کو آپ نے ٹپر کرنا ہے تاب بھی یہ اسی طرح خوبصورت نظر آئے گی تو بغیر چھات کے جی یہ گھر آپ کو اس طرح نظر آئے گا آپ جی اس کو مکمل چیک آٹ کر سکتے ہو اس جگہ کی اوپر جی آپ کا مینڈور لگے گا مینڈور سے انٹر ہوتے ہی اس کے اوپر دیئے آپ چیک آٹ کر سکتے ہو یہاں سے لے کر یہاں تاک اس حصے کی جو لمبائی ہے وہ جی پچی فٹ کے اوپر مشتمل ہے اگر چڑائی کی بات کریں تو تی فٹ نو انچ جی اس کی مکمل چڑائی ہے تو اگر یہاں سے لے کر یہاں تاک اس کی مکمل لمبائی کی بات کریں تو وہ جی تیرہ فٹ دو انچ کی اوپر مشتمل ہے تو یہ جی ایک بات روم دیزائن کیا گیا جس کی مکمل چڑائی چار فٹ اگر لمبائی کی بات کریں تو یہ جی چھے فٹ کے اوپر مشتمل ہے یہ جی آپ اس کی بیٹھا چیک آؤٹ کر سکتے ہو تیرہ بھائی تیرہ فٹ دو اینج کی اوپر جی اس کو ڈزائن کیا گیا اس کے اگر جی یہ پہلا بیڈروم آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو تیرہ بھائی تیرہ فٹ کے اوپر جی اس کو ڈزائن کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی جی آپ اس کا باتھروم چیک آؤٹ کر سکتے ہو پانچ بھائی چھے فوٹ کے اوپر جی اس کو ڈزائن کیا گیا ہے بیک سائیڈ کی اوپر جی دو بیڈ روم آپ چیک اوٹ کریں تیرہ بھائی تیرہ فوٹ کے اوپر جی ان کو ڈزائن کیا گیا ہے اور بیچ والے حصے میں جی یہ بات روم آپ چیک اوٹ کر سکتے ہو چھے بھائی چھے فوٹ کے اوپر جی اس کو بھی ڈزائن کیا گیا ہے اس کے اگر جی یہ ونٹیلیشن آپ چیک اوٹ کر سکتے ہو تو اسی وینٹیلیشن میں واشنگ مشین اور سینک وغیرہ آپ کا اسی کے اندر ہی لگے گا تو ایک سائٹ کی اوپر یہ دس بھائی تیرہ فوٹ کی اوپر کی چینہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے اگر یہ سٹیر آپ چیک اوٹ کر سکتے ہو اس کی یاس لے کر یہاں تک جو لمبائی ہے وہ آٹھ فوٹ کی اوپر مشتمل ہے اگر چڑائی کی بات کریں تو وہ دس فوٹ کی اوپر آپ چیک اوٹ کر سکتے ہو تو اس کے اگر جی گلائی کی شکل میں یہ برامدہ آپ چیک اوٹ کر سکتے ہو اگر جیس برامدے کی یاس لے کر یہاں تک مکمل لمبائی کی بات کریں تو انی فوٹ چھے اوپر مشتمل ہے اگر جیس لے کر یہاں تک چڑائی کی بات کریں تو وہ جی بیس فوٹ تین اینچے اگر جیس لے کر یہاں تک اس کی مکمل چڑائی کی بات کریں تو وہ جی آٹھ فوٹ نو اینچ کے اوپر مشتمل ہے فرانٹ کے اوپر یہ دو دور آپ چیک اوٹ کر سکتے ہو جن کی مکمل چڑھائی داس فوٹ کے اوپر مشتمل ہے اور ان کے اگر یہ پلر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو اگر دیس گھر کی اوپر مکمل کوسٹ یعنی کہ خرج کی بات کریں اگر سیم اسی طرح آپ یہ گھر ڈیزائن کرتے ہو تو اکتالی سے لے کر بی جی بی آلی لاکھ رپیہ ٹوٹل آپ کا اس گھر کی اوپر خرج آئے گا اگر انٹ کی بات کریں تو سنتی سے لے کر دی اٹھتی آزار ٹوٹل آپ کی اس گھر کی اوپر انٹ لگے گی